حضور مکہ میں تھے تو مکی مدینہ میں تھے تو مدنی تھے اگر حاضر ناظر تھے تو حجرت کیوں ہوئی میراج پر کیوں گئے حاضر ناظر کے مسئلے میں تسلی نہیں ہوئی کیا سی اقوائے کرام اولیاء اعظام کو بھی اسی طرح حاضر ناظر ماننا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کو یا حضور اکرم کو ہے جس میرے دوست نے رکھا لیے حضرت سامنے آنے ایچھے تشریف رکھو میرے پور میں ٹھیک ہے آگا اصل تک گلے ہے کہ وابی تے چوٹ پہنٹا اے وابیاں تا الزام ساڑے تے کہ اے سنی نبی پاک دے جسم نو ہر جگہ مندے نے او ساڑے تے اتراز کر گیا کہ دیکھو جی سنی کہنے نبی پاک دے جسم بشری ہر جگہ موجود ہے نہ ساڑے کسے موتبر عالم دین نے ایک گلن نہیں دی سرکار دے جسم اقدس جسم بشری ایتھے مانا والے چننن شاہ کوٹے چننن لاہور اچھ نہیں فیصلہ باد اچھ نہیں کراچی پشاور روس امریکہ فرانس برطانیہ جرمنی دپان اچھ نہیں مکہ شریف وچھ نہیں سرکار دے جسم بشری کے تھے مدینہ شریف ایک گلنو ذرا جنجل ہونا اچھا کدھی کدھی انجل ہو جائے سردیاں دا موسم ہو گئے نا تو ساوی آکھیں ہونا کسے نو پتر نو اکتی جنو اب پتر ذرا ویکھیں نا بار سورج ہے کے نہیں پتر ہوں دا ہے بار نکل کے ویک کے جنگ ہے جی با جی بار سورج ہے اگل ہوگی یہ مانے تو آڑینا لے بھی کئی اری بیٹیوں نہیں پر ذرا غور نل سوچو بار کی ہوں دا ہے تو سورج نہیں اندہ لیکن کیوں چاہتا کی اندہ ہے جا کے ویکھ بار سورج ہے کے نہیں اسی جواب دہی دا ہے ہاں سورج ہے حالانکہ سورج نہیں اندہ سورج دی پتہ لگے جتھے تو پوئے نا اتھے کیا جا سکتا ہے سورج ہے ٹھیک ہے نا ہن سن اللہ نے سورج بڑھائے نے دو ایک اسمان والا ایک نبوت والا اسمان والا سورج جسم نال اوتھے تو پنال ایتھے جسم اوتھے روشنی ایتھے انجی ایک کے نبوت والا سورج جسم اوتھے نبوت ایتھے جسم اوتھے نورانیت ایتھے جسم اوتھے روحانیت ایتھے جسم اوتھے مصطفادہ علم ایتھے کہ خدا دی قسم مصطفادہ جسم اوتھے مدنی دی نگاہ ایتھے حاضر ناظر دا مانا اے تو میں پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ حاضر ناظر اتفاق ایسا ہے کہ میں نال نہیں لے آسکیا تو بس وہ رہ گیا تو میں سے تو انہوں موقع میں لے تو کوئی تفصیلی پڑھ لو دعا کی ہے جسم اوتھے ہیں سرکار دی نگاہ ہاں انہیں گل ضرور ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں چاند جتے چاند جنیت تھاما تے چاند اپنے جسم نال بھی جلوہ گری کر سکتے ہیں یہ وخرا مسئلہ ہے تیدہ حاضر ناظر انہوں نے تنک نہیں حاضر ناظر انہوں نے مسئلہ ہوتے تک کہ یہ وخرا مسئلہ ہے کہ لاج پا لاکہ جدوں چاہے جتے چاہے جلوہ گری کر سکتے ہیں سرکار دی گالتے بادج کر دی ہیں پہلے ویکھیئے نبی قبر تو باد کسی اور جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں بولو نبی پاک علیہ السلام میراج تے گئے کہ نہیں میراج نبی پاک دا استقبال بیت المقدس ہی کن نے کیتا نبیوں نے آدم علیہ السلام حیثن کے نہیں نوح علیہ السلام حیثن کے نہیں ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حیثن کے نہیں جنہ نبیوں دا میں نا لیا سارے قبران نبی اہن کے نہیں بولو میراج دی رات آدم علیہ السلام قبرو اٹھ کے بیت المقدس آئے کے نہیں نوح علیہ السلام آئے کے نہیں موسیٰ علیہ السلام آئے کے نہیں جے آدم علیہ السلام قبرو اٹھ کے بیتل مقدس آ سکتے نے تے میں نو قسم اللہ دی میرا مصطفیٰ جے چاہتے آجوی روزے چوں ایتھے مانا لے جلوہ گری فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ رسالر حضرت علامہ مولانا محمد سید عصن صاحب منادر اسلام ایک بیلی کہنے گا میں نہیں مننا مینو حدیث پڑھ کے وخاک وسال تو بعد نبی پاک علیہ السلام کسی اور جگہ گہنے حدیث دا سیں کسے پیر دا واقعہ نہیں پڑھنا میں میں کہلے بچیا سون حدیث مشکات شریف چک مسند امام احمد چک امام کرتبی دا تذکرہ چک تے ایس حدیث نو زعیف نہ کی دنیا وعبیت دے سب تو وڈے محدث ناصر الدین البانی وی لکھائی سیدی سی امام کرتبی فرماندے نے لا مطانا فی سندہ ہی حدیث دی سندہ چمینہ کوئی نہیں بلکل سیدی سے حدیث کی یہ محرم دی تاریخ دس ثانی اکار ٹھجری مکہ گرمہ دی اندر حضرت عبداللہ بن نباس نے خواب وکھیا نبی کریم علیہ السلام دی پگڑی مبارک دے پیچ ٹلے نے داڑی مبارک دے توڑ پئیے اکھا چو اترو جاری نے ہاتھے جو شیشے دے بوتلے بوتل بچ لوے ارز کیتا سونیاں میں قربان جاواں کتوں آرہے جے فرمائے سہید تو قتل الحسین آنفہ میرے حسین جربلا چج سہید کیتا گیا ہے میں صبح دا اوتھے ساں میری اولاد دا خون زمین تا ڈک دا ریا میں اپنے اتھانل چن چن کے بوتل دے اندر جمع کر دا رہا اور جڑا نبی اپنے وشال دے پجاہ سال بعد کربلا آ سکتا ہے اللہ دی قسمے جے چاہے تے ایتھے وی جسمنا آ سکتا ہے وہ لے نہیں یہ تے خواب دی گا لینا میں کہا ٹھیک گا خواب دی پر اے تے وہ خواب ویکھیا کن نے یہ تے خواب آیا کونے خواب ویکھیا نبی پاک دے صحابی نے السحابہ تکلہم عدول صحابی نبی تے چوٹ نہیں بولدہ اے متفقہ کیدہ حبر امت حضرت عبداللہ بن نباس فرماندہ نے میں خواب جو ویکھیا خواب جو ویکھیا کنوں ہیں جنہ نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقدر الحق جن نے خواب جو مینو ویکھیا انہیں سچ مچ مینو ویکھیا کیوں فَإِنَّا الشَّيطان اللہ جَكَمَسَّلُو بھی شیطان ساری دنیا دے روپ بٹا کے آسکتا ہے میں مصطفیٰ دا روپ نہیں بٹا سکتا اس واسطے جڑا نبی کربلا چاہ سکتا ہے جچاوے تیج تیوی آسکتا ہے کیوں جی کیوں جی لکھیئے کہ یہ دل بھی بس الحمدل